ہیلو ویورز اسلام علیکم ریال ورلڈ سٹوریز میں خوش آمدین دوستو آج کی کہانی ایک جہاز کی ہے جو ٹیک آف ہونے کے بعد ایک خطرناک مسئلہ کا شکار ہو گیا اور جس جہاز کی کوریج پورے امریکہ میں لائف دکھائی گئی 21 ستمبر 2005 کو امریکہ کی ایک فلائٹ کیلیفورنیا سے نیوارک کے لیے پرواز بڑھتی ہے اور یہ پرواز تین بچ کر پندرہ منٹ پر بڑھنی تھی اس جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکارٹ تھے اس اڑان کے لیے جیٹ فلیو فلائٹ 292 بالکل تیار تھی جہاز کے ٹیک آف ہونے سے پہلے تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھاک چل رہا تھا اس جہاز میں 140 پیسنجر سوار تھے جیسے ہی تین بچ کر پندرہ منٹ ہوئے تو کنٹرول روم سے جہاز کی پرواز کے لیے سگنل مل گیا اور یہ جہاز تین بچ کر سترہ منٹ پر ٹیک آف ہو گیا اور اس جہاز نے کیلیفورنیا کو الویدہ کہہ دیا کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد جہاز میں بیٹھے سب لوگ اپنی زندگی کا خوفناک سفر کرنے جا رہے ہیں جہاز کو اڑتو ہوئے ابھی پندرہ منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ پیسنجرز نے نوٹ کیا کہ جہاز اپنی اڑان سے بہت نیچے اڑ رہا ہے اور اس معاملے نے تمام پیسنجرز کو پریشان کر دیا ابھی سب اسی پریشانی میں ہی تھے کہ جہاز کے کیپٹن نے ایک ایسی انانوسمنٹ کر دی جس کی وجہ سے سب کے ہوش الگئے انہوں نے انانوسمنٹ میں کہا کہ جہاز کو ٹیکنیکل ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ انانوسمنٹ اس لئے خطرناک تھی کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ جہاز کی معاملی سی خرابی بھی کسی بھی بڑے حاصل کا سبب بننے میں دیر نہیں لگاتی اور یہی اس جہاز کے ساتھ ہونے والا تھا اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات یہ تھی کہ جہاز کی خرابی ابھی تک جہاز کے کیپٹن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا اس کے بعد جہاز کی کیپٹن نے دوبارہ ایک اور انانوسمنٹ کی اور بتایا کہ ہمیں لینڈنگ گئر میں وارننگ سگنلز مل رہے ہیں اور ابھی تک پوری طریقے سے پائلٹ کو بھی اس معاملے کی سمجھ نہیں آئی تھی لینڈنگ گئر وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی جہاز کو لینڈ کرایا جاتا ہے اس میں آخر کیا مسئلہ تھا کہ وارننگ سگنلز بار بار مل رہے تھے اور کیپٹن اسی سگنلز کی وجہ سے جہاز کو زیادہ اوپر نہیں لے کر جا رہے تھے کیپٹن اس کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے انہیں لینڈنگ گئر دکھ جائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے یہ بات جاننے کے لیے کیپٹن نے جہاز کا رکھ لانگ بیچ ائرپورٹ کی طرف موڑ دیا جو کیلیفورنیا میں ہی موجود تھا اور جہاز کی اڑان بہت کم کر دی لانگ بیچ ائرپورٹ کی ٹاور نے کیمرے کو زوم کر کے جہاز کے لینڈنگ گئر کو دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر انتہائی حیران رہ گیا کہ جہاز کا لینڈنگ گئر نائنٹی ڈگری میں گھوما ہوا تھا اب ایک بات سمجھ آ چکی تھی کہ جہاز کی یا تو ایمرجنسی لینڈنگ ہوگی یا پھر کریش لینڈنگ اور یہ انتہائی خطرناک معاملہ تھا پورے جہاز کے ایک سو چالیس پیسنجر اور کیریو میمبر کی جان اب ایک لینڈنگ پر تھی اور اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا دوستو جہاز ابھی اس مسئلے میں ہی تھا کہ اس کی خبر نیوز میں چل گئی کہ فلائٹ ٹو نائنٹی ٹو ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے اور اس کی لائف کوریج پورے امریکہ میں چل رہی تھی اور یہ سب معاملہ جہاز میں بیٹھے پیسنجرز بھی دیکھ رہے تھے اس جہاز کو لینڈ ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور یہ جہاز کیلیفورنیا پر ہی گردش کر رہا تھا اسی صورتحال میں لینڈنگ کرنے کا مطلب تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیر سے ہونے والی فرکشن سے جہاز کے فیول ٹینگ میں آگ لگ سکتی تھی جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں یہ جہاز راک بن کر رہ جاتا کیونکہ اس جہاز کا جیٹ فیول ہی چودہ ہزار کیجی کا تھا اور ذرا سی آگ بھی اس کو راک بنانے کے لیے کافی تھی اسی لیے پائلٹ نے جہاز کی لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے جہاز کو تین گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا اب جہاز میں اتنا فیول بچا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ اور اڑ سکتا تھا ابھی آخری آدھا گھنٹہ سب کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا کیپٹن نے جہاز کو لاؤس اینجلیس کے ائرپورٹ پر کریش لینڈنگ کرانے کا فیصلہ کیا کیپٹن نے لاؤس اینجلیس کے ائرپورٹ کو سارے معاملے سے آگاہ کیا یہ ساری کوریش پیسنجر لائف دیکھ رہے تھے کیپٹن نے سکرین تک بند کر دی تاکہ کسی بھی طریقے کی ہنگامی صورتحال نہ بن سکے جہاز اس وقت کسی بام سے کم نہیں تھا اور جہاز میں انتہائی جذباتی معاول بن چکا تھا جہاز میں بیٹھے بہت سے پیسنجرز نے اپنے پیاروں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر لیے کیونکہ اگلے کسی لمحے کا کسی کو علم نہیں تھا جہاز کی لینڈنگ کے لیے ساری تیاریاں لاؤس اینجلیس ائرپورٹ پر کر لی گئی تھی فائر برگیڈ سے لے کر ایمبلنس تک سب کچھ ریڈی تھا جہاز کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دیا گیا جہاز کو لینڈ کرانے سے پہلے تمام پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا گیا اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے جہاز اب رنوے تک پہنچ چکا تھا پائلٹ نے بڑی مہارس سے پچھلے لینڈنگ گئر کو زمین سے لگا دیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی رفتار کم کرتا چلا گیا اور آخر کار جہاز کے اگلے لینڈنگ گئر کو بھی زمین سے ٹچ کیا گیا لیکن اگلے ہی لمحے وہی ہوا جس کا خوف تھا زمین سے لینڈنگ گئر کے ٹچ ہوتے ہی فرکشنز کی وجہ سے خوفناک آگ بھڑک اٹھی یہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجرز نے بھی اس کی کرمائش محسوس کی اور دوسرے ہی لمحے جہاز ایک لمبی خاموشی کے ساتھ رک گیا اور یہ وہ لمحہ تھا جب جہاز میں موجود عملے اور پیسنجر سمیت پورا امریکہ جو یہ لائف منظر دیکھ رہا تھا خدا کا شکر ادا کیا اور تمام پیسنجرز کو نیچے اتارا گیا جہاز کا لینڈنگ گئر اتنے گھس چکا تھا کہ وہ آدھا ہو چکا تھا انویسٹگیشن میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاز کے لینڈنگ گئر کا لاغ ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے جہاز کے ٹیک اوف ہوتے ہی یہ لینڈنگ گئر نائنٹی ڈگری میں گھون گیا تھا خوش قسمتی سے جہاز میں موجود کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دوستو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ